آج ہم پریزنٹ سیمپل کے بارے میں پڑھیں گے اور عام طور پر اسے ہم پریزنٹ انڈیفنین ٹینس بھی کہتے ہیں سب سے پہلے ہم اس پکچر کو دیکھ لیتے ہیں جہاں دو لوگ ہیں ایک لائبریری میں تو ٹیکسٹ ہے They are looking at their books یعنی یہ دیکھ رہے ہیں کتابوں کو They read a lot تو اس میں اگر ہم دیکھیں تو They read a lot کہ وہ بہت زیادہ پڑھتے ہیں نیکس پکچر میں دیکھیں تو یہاں لکھا ہوا ہے He is eating an ice cream یعنی یہ جو لڑکا ہے He is eating an ice cream کہ وہ آئس کریم کھا رہا ہے یعنی پریزنٹ کانٹینیوز کا یہ فکرہ ہے جس میں وہ آئس کریم کھا رہا ہے He likes آئس کریم یعنی وہ پسند کرتا ہے آئس کریم کو یعنی likes تو یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں ان دونوں پکچر میں جو جو verb جو use ہوئے ہیں وہ first form of the verb استعمال ہوئے ہیں تو اس کی پیچان یہ ہے کہ اگر سبجکٹ کے بعد first form of the verb اگر use ہو تو ہم تو یہ present simple کلائے گا یہ present indefinite tense کلائے گا جیسے they read he likes I work etc تو جب کبھی بھی subject plus first form of verb آئے گا تو وہ present simple کا فکرہ ہوگا جیسے iv جیسے آپ کو پتا ہے یہ first person ہے you second person ہے and they third person plural ہے تو اس کے ساتھ verb کی first form استعمال ہوگی without using s جیسے ہم کہتے ہیں i read یا we read ہم پڑھتے ہیں you read they read تو مختلف قسم کے ہم اس کے ساتھ subject use کر سکتے ہیں یعنی first person بھی use کر سکتے ہیں second and third person مگر first second and third person plural جو ہوگا اس کے ساتھ ہمیشہ verb کے ساتھ s یا s e s کا اضافہ نہیں ہوگا مگر جبکہ he she it یا نام جس کو ہم third person singular کہتے ہیں ان کے ساتھ ہمیشہ verb کے verb کے ساتھ s یا e s کا اضافہ ہوگا جیسے پہلی example میں دیکھا تو i read تھا مگر he reads ہو جائے گا جیسے i like تھا تو he likes ہو جائے گا یا he works ہو جائے گا کہ وہ کام کرتا ہے یا he یا she lives ہو جائے گا یا it watches ہو جائے گا یا it does ہو جائے گا یا he has ہو جائے گا تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ ivu day کے ساتھ جو ہم verb use کریں گے اس کے ساتھ s ی ای 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 پریزنٹ سمپل کی جو پہچان ہے یا اس کا جو usage ہے وہ ہے کہ we use present simple for things that are true in general or for things that happen sometimes or all the times یعنی ہم present simple قسمان ان چیزوں کے لئے کریں جو عام طور پر جو حقیقت میں ہوں that are true in general یا for things ان چیزوں کے لئے that happens sometimes ایسی چیزیں جو کچھ وقت سے ہو رہی ہوں یا کافی all the time یعنی کافی وقت سے ہو رہی ہوں جیسے I like big cities کہ وہ کہتا ہے کہ میں پسند کرتا ہوں بڑے شہر یعنی یہ اس کے بارے میں ایک یعنی اس کی پسند ہے that یعنی اس کے بارے میں ایک سچ ہے یعنی تمہاری انگلیش بہت اچھی ہے یہ بھی ایک سچ ہے تم بہت اچھا بولتے ہو تم بہت محنت کرتا ہے یعنی وہ اپنا کام جو شروع کرتا ہے سات تیس پہ سٹار which is the work تو یہ verb ہے he starts at seven thirty and finishes اور وہ ختم کرتا ہے at eight o'clock in the evening شام آٹھ بجے وہ کام ختم کرتا ہے تو اردو میں اس کی جو بیچان ہوتی ہے وہ اردو کے فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں جبکہ انگلش میں جیسے میں نے آپ کو explain کر دیا کہ verb کے ساتھ سوری سبجک کے ساتھ verb کی فس وام آئے گی the earth goes around the sun یعنی جو زمین ہے وہ گردش کرتی ہے سورج کے گرد تو یہ بھی ایک سچائی ہے that is true for long time the we do a lot of different things in our free time وہ کہتا ہے کہ ہم we do a lot of different things یہ ہم مختلف کام کرتے ہیں in our free time اپنے فارغ وقت میں اگر یہ ہی ہوتا تو he does a lot of different things کیونکہ ہم نے پہلے بھی explain کر دیا کہ i v you they کے ساتھ do یعنی جو verb ہوگا وہ s ی es کا اضافہ نہیں ہوگا جب he she it کے ساتھ جب بھی استعمال ہوگا s e es کا اضافہ ہوگا it costs a lot of money to build a hospital یعنی کافی قیمت ہوتی یعنی کافی خرچہ ہوتا ہے to build a hospital hospital بنانے میں تو again یہاں ہاں اگر ہم دیکھیں costs do goes works starts finishes speaks like یہ سب جو ہیں یہ present simple ہیں اور یہ verb کے ساتھ استعمال ہوئے اور اگر ہم دیکھیں i کے ساتھ یہاں دیکھیں تو s e es کا اضافہ نہیں ہوا u کے ساتھ مگر جب بھی نام کی جب ہم نے tim کا استعمال کیا تو s کا اضافہ ہوا t e che it کے ساتھ دیکھیں s e اضافہ ہو جب بھی ہم present simple کو negative میں جب ہم اس کو تبدیل کریں گے یعنی positive یعنی مصبت فکرے سے negative کی طرف تو ہم do کے ساتھ helping verb کے ساتھ not کا استعمال کریں گے اور verb کی فس وام بھی رہی گی جیسے کہ اگر ہم positive فکرے دیکھیں تو اس میں I work تو I work یعنی ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ subject اور verb کے درمیان جو ہم helping verb لگائیں گے اس کے ساتھ ہم not کا استعمال کرنا ہے جب ہم positive فکرے میں کوئی helping verb استعمال نہیں کیا تو I we you and they کے ساتھ ہم do کا استعمال کرتے اور ساتھ میں not کا جیسے I don't work ہو جائے we don't we don't like you don't do they don't have یعنی وہ نہیں رکھتے جب ہم positive فکرہ دیکھیں اگر third person singular کو دیکھیں تو he works she likes she does it has مگر جب ہم اس کا negative دیکھتے ہیں تو he doesn't work ہو جائے گا یعنی ہم نے S کو جب تو ہم نے work کے ساتھ S ی Yes کو ختم کر دیں گے تو he doesn't work یعنی doesn't like یا it doesn't do وہ نہیں کرتا تو یعنی does یعنی اگر تو جیسے has ہے تو وہ have میں تبدیل ہو جائے گا تو یعنی کہ verb کے ساتھ S ی Yes کا جو ہم نے اضافہ اس کو ہم نکال دیں گے جب ہم helping verb کا استعمال کریں گے تو negative میں ہم نے یہ چیز دیکھنا ہے کہ IV U دے کے ساتھ ہم نے don't کا استعمال کرنا ہے اور verb کی فس فارم کو استعمال کرنا ہے اور third person singular کے ساتھ بھی ایسے ہی ہوگا مگر جو ہم نے verb کے ساتھ S یا ES کا جو ہم نے اضافہ کیا ہوگا اس کو ختم کر دیں گے چلے اب ہم کچھ example sentence دیکھتے ہیں اس میں اگر ہم دیکھیں تو یہ positive فکرہ ہے I drink coffee but I don't drink tea مصبت میں دیکھیں تو I drink coffee میں کافی پیتا ہوں جیسے میں نے پہلے کہا کہ اگر اردو کے فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں آئے تو جیسے simple کا جملہ ہوتا ہے تو I drink coffee میں کافی پیتا ہوں but I don't drink tea مگر دیکھیں I don't میں نہیں پیتا چاہے Siu drinks tea Siu چاہے پیتی ہے اب دیکھیں I کے ساتھ S کا اضافہ نہیں ہوا مگر جب Siu اس لڑکی کا نام آیا تو ہم نے ورگ کے ساتھ S کا اضافہ کر دیا تو Siu drinks tea but she doesn't drink coffee دیکھیں جب ہم نے doesn't کا استعمال کیا تو ورگ کے ساتھ S کو ہم نے ختم کر دیا یعنی کہ وہ کافی نہیں پی تی You don't work very hard تم زیادہ محنت نہیں کرتے We don't watch television very often ہم television کو اکثر نہیں دیکھتے یعنی وہ اکثر television نہیں دیکھتے I V You دے کے ساتھ don't استعمال ہو رہے The weather is usually nice اکثر یعنی عموم یہاں جو موسم ہے وہ اچھا ہوتا ہے It doesn't rain very often یعنی اکثر وارش نہیں ہوتی It کے ساتھ ہم does اور اس کے بعد نارٹ لگائیں گے گیری اور نکول don't know many پیپل دیکھیں دونوں نام ہیں مگر اگر ہم دیکھیں ون پلس ون کی کہیں تو گیری اور نکول جو ہے یہ اب دے بن گیا زیادہ لوگ ہو گیا اگر ایک ہی ہوتا تو پھر doesn't ہوتا کیونکہ دو لوگ ہیں تو اس لئے don't ہو جائے گا یعنی don't know many people زیادہ لوگوں کو نہیں جانتے اچھا اب ہم جیسے پہلے ہم نے ایک پوزیٹیو فکرہ دیکھا پریزن سیمپل کا پھر اس کا نیگیٹیو کیسے doesn't کا استعمال کرتے ہیں تو جب بھی یہ رکھنا ہے جب بھی ہم نیگیٹیو بنائیں گے سبجکٹ اور ورپ کے درمیان ہم نے helping ورپ کا استعمال کرنا ہے اور اس کے ساتھ ناٹ کا بھی اضافہ کرنا ہے جب ہم جب ہم کوسچن بناتے ہیں تو یہ کہتا ہے کہ we use do یعنی ہم do یا does استعمال کرتے ہیں مگر ان کی جو پوزیشن ہے وہ تبدیل ہو جائے گی جیسے ہم پازٹیف فکرے میں ہم نے دیکھا i we you they اس کے ساتھ میں ہم نے ورپ لگایا جب کہ ہم کوسچن میں جب ہم یہ دیکھتے ہیں تو کوسچن میں سب سے پہلے جو ہے یعنی سبجک یعنی i we you they ہے اس سے پہلے ہم اس کا helping work کا استعمال کریں جیسے do i work میں کام کرتا ہوں do i work کیا میں کام کرتا ہوں do we work کیا ہم کام کرتے ہیں do you like کیا تم پسند کرتے ہو do they do یعنی وہ کام کرتے ہیں تو اسی طریقے سے third person singular کے ساتھ he works ہم کام کرتے ہیں he works وہ کام کرتا ہے she likes پسند کرتی ہے تو ہم question میں جب اس کو تبدیل کریں گے تو helping work یعنی جو does ہے جو he sheet کے ساتھ لگتا ہے تو اس کو پہلے لے آئیں گے does he work does he work in a shop کیا وہ کام کرتا ہے shop میں does she like کیا وہ پسند کرتی ہے does it have کیا وہ رکھتا ہے تو ہم نے یہ دیکھ لیا کہ جب بھی ہم نے اس کو present simple کو اس question میں تبدیل کرنا ہے تو do اور does کو ہم سبجک سے پہلے لے آئیں گے تو ہم نے دیکھا کہ present simple ایسے فکرے ہیں یعنی اس tense میں ہم نے کیا کرنا ہے یعنی اردو میں جو اس کی پہچان ہوگی اگر کسی اردو کے فکرے کے آخر میں تا ہے تی ہے تے ہیں آئے تو یہ present simple کا فکرہ کہلائے گا جب کہ ہم انگلش میں اگر اسی پیچان کریں گے تو یہ subject کے فوراں بعد اس کا verb کی فس فارم جب بھی آپ کسی فکرے میں دیکھیں گے تو present simple کا فکرہ کہلائے گا